السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سب کو خوش رکھیں لیکن آجی میں جب بلکل ٹھیک نہیں ہوں دراصل وہ میرا بی پی اتنا ہائی ہو ہو کے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میری آنکھیں بھی ایسے جیسے کھینچی ہوتی ہیں یہ والی چیز یہ گردن وہ نا مسلز میں پین ہو رہی ہے میرا جب بی پی زیادہ ہائی ہوتا ہے نا تو پھر میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے میرا نا بہت زیادہ بی پی ہائی ہو گیا تھا تو جس کی وجہ سے نا میری کافی حالت خراب ہوئی دیکھا ہوگا میری آنکھیں بھی یہاں سے نہیں یہاں سے سوچ گئی ہیں تو پھر کیا کریں جی ویڈیو بھی بنانی تھی ویڈیو میں نے بہت پیاری بنائی لیکن وہ میں ایڈٹنی نہیں کر سکی تاکہ دماغ کام کرے تو پھر میں کرتی تو پھر کیا جی روزی روٹی بھی کرنی ہے ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے تو جب انسان کے کندوں پر ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر کام تو کرنا ہی پڑتا ہے نا چاہے کچھ بھی ہو جائے بیمار ہو جائے تو کام تو پھر کام ہی ہے نا اب وہ بچپن وہ چیز تو نہیں نا ہمارے پاس ہے کہ چورو بھئی اب بڑے ہو گئے ہیں ذمہ داری ہیں تو اسی وجہ سے تو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی ہانیا کی بنائی تھی تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری حمد بھی دیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ہم ہانیا کے ساتھ ہیں تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ تو کچھ لوگ انسٹاگرام پر مجھے بہت زیادہ میسیج بھی کیے تھے لیکن یہ ہے کہ میں ریپلائی نہیں کر سکتی کارل نہیں اٹینڈ کر سکتی میرا مپرانہ مباہل ہے دراصل اللہ وہ خراب ہو گیا جو میرا سارا ڈیٹا اسی موباہل میں میں نے ابھی اسی موباہل میں سیٹنگ نہیں اس کی کی ابھی اسی پرانے موباہل میں وہ بعض دفعہ پتہ ہی چڑھتا کس کی کارل آرہی ہے کس کی کارل نہیں آرہی تو جب میں موباہل میں دوسرا چینج کروں گی تو پھر مجھے سارا پتہ چلے گا تھوڑا سا مجھے میسیج میں نے دیکھے تھے تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ تو انہوں نے بہت سارا بولا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میرا مسئلہ کوئی اس کو دکھانے کا یا رولانے کا نہیں ہے صرف میرا مقصد صرف اس بات کا تھا کہ دیکھو کہ کئی پیرنٹس شاید اس کو دیکھ کے خیال آجائے کہ آپ لا پروائی کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کمپرومائز کر لیا کریں اپنے بچوں کے لئے جب یہ روتی نا آپ ساری دنیا کو بتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ جو پیار ہے مجھے اس بندی سے مجھے کسی سے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا جیسا میرے ساتھ کوئی کرتا میں اس کے ساتھ ویسے ہی رہتی ہوں ٹھیک ہو گیا نا نہ میں لوگوں کے ساتھ میرا کوئی بیٹھنا زیادہ ہے نہ آپ لوگوں کو پتہ نہ ہی میں کوئی باہر جاتی ہوں میرا اتنا لوگوں کے ساتھ میرا نہیں ہے صرف اور صرف ہی میرا نا ایک محبت ہے تو ہانیا کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک اس کے آنسو میں برداشت نہیں کر سکتی ٹھیک ہو گیا نا میں کہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو گھرا کس کے جو اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو گھرا ہے وہ بندہ بھی میرا دشمن ہے ٹھیک ہو گیا نا میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا اپرہم کر لیا کرتا کہ دنیا والے تو بے رہم ہے باہر نکلو تو شکار بیٹھے ہیں ٹھیک ہو گیا نا ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کا حال ہے ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ڈسنے کو پڑھتے ہیں کھانے کو پڑھتے ہیں کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں ایک گھار ہی ہوتا ہے یہاں پہ اپنا پیرنٹس کے پاس انسان کو آکے اپنا سکون ملتا ہے اپنی بات شیئر کر لیتا ہے گھار ایک جنت بولا گیا نا تو اگر جنت میں ہمیں سکون نہ ہو تو پھر ہم کدھر جائیں گے دنیا والے تو ہے ہی ہیں گھر میں بچے کو سکون نہ ہو تو وہ کدھر جائے گا ٹھیک ہوگی ایسے بچے جو ہوتے ہیں دیکھو پیرنٹس کو ہم سفر مل جاتے ہیں لیکن ان بچے جو ہوتے ہیں یہ بھاگی ہو جاتے ہیں تاکہ جس نے لگایا اس کے پیچھے یہ لگ جاتے ہیں ان بچوں کو چاہیے ہوتی ہے محبت ٹھیک ہو گیا نا تو پھر یہ بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے ان کا آنے والا جو مستقبل ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا تاکہ ان کو کوئی بھی بات بیٹھ کے اب چار لوگ اب کوئی بیٹھ کے بات سنا دے تو یہ لوگ وہاں پہ جا کے یہ پاگل ہو جاتے ہیں یہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں یہ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اللہ تعالی مجھے زندگی دے انشاءاللہ تعالی حانیہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو وہ روتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی شاید کوئی ایسے پیرینٹس ہیں جو ان لڑائی جگڑا کرتے ہیں سارا کچھ ہے چھوڑنے چھڑانے کی باتیں کرتے ہیں میری ان سے یہ ہی ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر اب زندگی گزارنے چاہیے ٹھیک ہو گیا نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو سلوک آپ نے ان کے ساتھ کر لینا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا نا دوسری بار یہ ہے کہ میں اپنے دوسرا رشتے داروں سے وڈیو وہ سارے دیکھتے ہیں ان سے میں ایک لفاظ بولوں گی اگر میری بچی کو کسی قسم کا بھی کسی نے بھی کوئی تانہ دیا تاکہ ہمارے رشتے داروں میں یہ بہت ساتھ ارواز یا تانے دینے کا سر پہ ہاتھ پھیر کے ساتھی شروع ہائے نہیں تو کلی رہ گی تے فلانا تے فلانا وہ کوئی کلی نہیں ہے گی وہ دے نارو میں میں اوڈی ماں میں اوڈی باپ میں اوڈی بہن بھائی بھی ہمیں سارا کچھ ہوتا ہے میں ہی 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 ٹھیک ہو گیا نا میں اوڈی سب تو اچھی جو بھی ہمیں سب تو اچھی اوڈی بیسٹ فرینڈ ٹھیک ہو گیا نا کہ اگر کسی نے انہوں کوش کہتا میری رشتہ تھا کہ میں سابون جا کے میں سے ہی موسیق نہیں کر دی ویڈیو تو سی سارے میری بچی جے سیرتے ہاتھ راہ کر جڑتا سی پیار جت لاندے اوڈی ضرورت نہیں ہے گی کسی نے انہوں کسی turned ماری کسی قسم انہوں نے سامنے دو ہائے کیتا یا کسی نے انہوں نے کوئی برا بھلا بول لیا فی اے نہ کیوں کہ ایک دفعہ میں ہر بندے نو سمجھانی ہوں نہیں اے میری مجبوری ہے ٹھیک ہو گیا نا ایک دفعہ میں ہر بندے نو سمجھانا ہوں دا ہے دوسری دفعہ میں انہوں نے فیلکچوں زبان کھچ لنی ہے فی اے نہ کیوں کہ ساڑھے موں چھے ڈی بڑی زبان سے کتھے چلے گئی صحیح ہو گیا اس لئے پنجابی بولی تاکہ میرے رشتہ داروں پنجابی زبان سمجھ آنی ہیں انہوں نے اردوی زبان سمجھ نہیں آنی ہے کہ ٹھیک ہو گیا نا اگر میری بچی نو کس سے نوی میرے اردگردڑے لوگ سون لن یا میرے ہوتے سون لن میں اوہ دے آنچ نہیں آن دینی ہے گی تے اے دوسرا کے ہائے تاکہ یا تھوڑی ہم دردی ہیں اے میری بچی نو ضرورت نہیں ہے یوں یہ ماں زندہ ہے نا ہم دردی ہیں ماں سے دوکھ سکچے ہر چیز ساتھ کھڑے ہون ماں سے اس لئے تھوڑی کسے نیسانوں ہم دردی ضرورت نہیں ہے گی ٹھیک ہو گیا نا جو بھی ہے میری بچی انہیں نہیں کہنا تیری ماں نہیں چھڑے کے چلے گی یہ طرح پیونی چھڑے کے چلے گیا جو ہونا سی اوہ تو کیا ہو ٹھیک ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا گزریا ہے وقت نہ دے واپس آیا ہے نہ کوئی واپس لے کے آ سکیا جو کس مچ لکھیا سی اوہ ہو گیا اوہ زمیداری میری میرے بچی نو کسے نے بھی بولیا اوہ تو رحم خان انہوں کی کہنے ہو عجیب عجیب جی نظرانہ دیکھیا ہائے نید ناڑے دے فلانے ہندے فلانے ہندے اے جو میں پہلے بولتا ہے جو کس مچ ہے سی اوہ کر لکھ دیتا ہے اللہ تعالی نے اوہ ہو گیا میری طبیعت میں ٹھیک ہوئے تھے میں ذرا کچھ بولا ٹھیک ہو گیا میں بھی اہمیں نشیریاں گوڑ دیتی ہوئی دو تین گوڑیاں کھلائیاں ہی ہیں ٹھیک ہو گیا میں بھی سمجھ لکھ فلانے نشیر چیئے ہیں دوسرا میں بار بار کہہ رہی ہوں کسیرے ہم دردی نہیں کرنی اور سیرتے ہاتھ پھیر کے انہوں جتلانہ نہیں انہوں کوئی کوشش نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی میری بچی بہت سٹرونگ بنے گی بہت میری بچی تھوڑے وقت لگے گا تاکہ میں انہوں ٹھیک کر کے رکھوں گی انہوں مضبوط بنا کے رکھوں گی ایک مادہ وعدہ ہے لیکن آج ہی میری کسے نہ کوئی کمپلین نہیں سی تاکہ میں سب تو پہلے آج ہی گال کی تھی صرف اپنے رشتے دارہ آواز تکیتی ہے باقی لوگانا میں بات چھوڑنے بڑھلان گی انہوں انہوں نے بڑھنا آن دا ہے تاکہ میں میں نے پہلے پتہ کے لڑائی دا ویسی ہی وہ بہت شعور کا پہلے میں لڑائی نہیں کر دی تھکہ تھوڑی ہوتے گھلے 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 گھر کہ میں نے تھوڑے گھر تک چھڑکی آؤں سمجھ آگی اس لیے پہلے میں پیغام اپنے رشتے دارہ آن دیتا تاکہ زندگی دا نیا سفر سٹارٹ ہویا تاکہ ہانیاں ٹھیک ہندے 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 پتہ ہے وہ ایک دفعہ بچیوں کوئی دفعہ بچیوں ٹھیک نہیں ہو سکتی انہوں کوش وقت لگے گا حجو اجڑی پھر دیا بھاگ کے آن دی میرے کو چلے جان دی بھاگ کے آن دی نانی گھر چلے جان دی انہوں کسے جگہ نیر سکون نہیں مل رہیا ٹھیک ہو گیا نا تاکہ زاہر جی گالا شروع تو سنیہ آئی تھے رہ رہی سی تے سنیہ نے جانتا انہوں نے بہت زیادہ گھونے گھام لیا میں ویڈیو بھی دکھائی جی نا دی آپس ساڑھے معاشر دی میرے خواہد نوے پرسینٹہ جوڑا میاں بیوی آپس نہیں بان دی لڑائی جگڑا ہوں دی بہت سارے طریقے رشتے الگ ہو جائیں دی صرف یہ انہوں نے آواز دیا کہ اے بچے اے رون دینے تھونو تھوڑے ہم سفر مل جان دینے لیکن انہوں زندگی برباد ہو جائیں دی ہر جگہ سیما مجود نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا پھر لوگ کہنے تیرے اپڑے نہیں بنے ہیں کہ مجھے بھی حمد دیں یہ سمجھ لے کہ میں سنگل مام ہی ہوں اور میں نے اس کے سارے رشتے بھی نبھانے آئے جتنے رشتے ہوتے ہیں اس کے ہر رشتے کی کمی بھی میں نے پوری کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف اس کو ایک ماں ہی ہے میں نے اس کو بہن بھی بھننا ہے میں اس کو ہنو زیادہ تر بولتی ہوں آپ کو لوگو پتنے ہو کہتی موما مجھے آپ ہنو کیوں بولتی ہوں میں نے کہا ہنو میں آپ کو اس لیے بولتی ہوں کہ مجھے ڈبل فیلڈنگ آتی ہے کہ آپ میری آپ میری بیٹی بھی ہیں اور آپ میرا بیٹا بھی ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو میں نے بولا کہ آدھے کپڑے ہم میں لڑکوں والے بھی لیا کرنے تاکہ میرے نا مجھے بیٹی بھی ہے اور بیٹا دونوں تم میرے ٹھیک ہو گیا نا مسئوم بچی ہے نا ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا تاکہ پتہ نہیں جو میں بولنا چاہا رہی ہوں وہ مجھ سے نہیں بولا جا رہا دیکھو جو انسان کی کمزوری ہوتی نا انسان کو رولا دیتی اللہ کے اس سوا میں کسی سے نہیں روی لیکن یہ ہے کہ میرے رشتے داروں سے آج میں نے سپیشل ان کے لیے ہے کہ میری بچی کو زندگی میں بھی زندگی میں بھی کبھی بھی ہائے بولا نا سار پہ پیار دے کے والا ڈناٹک جو کرتے نا پھر اس کو ہائے ایسے تو ویسے تو ویسے ٹھیک ہو گیا نا یہ میں نے کسی سے ڈرتی پھر یہ نہیں کہنا کہ سائمہ نے وارننگ دی ویڈیو کابلوں کو بہت زیادہ میرے کا انتظار ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے رشتے داروں سے لازمی دیکھنی ہو دی تاکہ میرا جو وارک ٹائم بھی پورا کروایا تھا ایک مہینے بھی وہ میرا رشتے داروں نہیں کروایا تھا ٹھیک ہو گیا نا اسی لیے میں یہ بول رہی ہوں کہ میری بیٹی پہ نے کسی کی آہ بری نظر سے نہیں دیکھنا تعرف کی میرے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے تاکہ میں کوئی بری نہیں ہوں میں اپنی اصول پرست ہوں یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ میں بتمیزی کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں میرا کام ہوتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ میں سمجھاتی ہوں اچھے سے ٹھیک ہو گیا مجھے پتا تھا اب یہ گئی ہے نا تو یہ کالے آنے ویڈیو دیکھ رہی ہیں کالے آنے شروع ہو جائے نہیں ہے ہاں نہیں ہے میمان جو لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے پہلے میں نے سنا دیا ہے اوری لوگ کہتے ہیں تو بڑی مو پھاٹ مو پھاٹ نہیں ہے جو بندہ سچی اور سیدھی بات کرتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا ہے دور ہے منافقت کا وہ مجھے آتی نہیں ہے نہ میں نے منافقت کی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو نہ میں نے منافقت کی ہے نہ میں نے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا نا زندگی پتہ نہیں کس موڑ پہ آکے ختم ہو جانی ہے اور نہ میں کوئی یہ میں نا بتتمیزی نہیں کرتی میں اصول پرست ہوں میں نے بات سیدھی کرنی ہوتی اس لئے میں کسی کو پسند نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا نا تو اس لئے لہٰذا آگے جو ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں گی لیکن آج پہلے میں نے کہا رشتے داروں کا مو بند کر کے باقی لوگوں صرف میں خطبہ خودی آگے بحث کر لوں گے تو اس لئے مسے اور نہیں بولا جا رہا تھا کہ میرے سر میں بہت درد تھے اس ٹائم بھی تو اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اور مجھے ہمت مجھے بھی دیا کریں تک کہ اس معاشرے میں ایک سنگل موم کی دوسرا بہت ٹاف لائف ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بھی ہمت دیا کریں اور میری حانیہ کو بھی میری حانیہ کے لئے بھی دوا کریں کہ اللہ ہم یہ اس کو بھی بنائیں وہ ابھی پڑھنے پڑھنے نہیں جا رہی کہیں بھی گھر پہ میں نے اس کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے تو جا کے پڑھنے بھی تو فوراں تو وہاں پہ مجھے میں میسیج آ جاتے ہیں کہ یہ خان یہ پڑھ نہیں رہی روئی جا رہی ہے کیا ہے پھر میں اسے یہ سوچا ہوں میں نے کہا دو تین دن میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی تو پھر وہ شاید وہ کچھ نہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نا اس لیے ہے تو اور کوئی نہیں ہے تو میں اس کو اپنے پاس ہی ابھی رکھوں گی تو ٹھیک ہو گی تھوڑا سو اس کو وقت لگے گا ایک گرمی بہت ہوتی ہے میں نے کہا چلو اس کو باہر تھوڑا سرنگ گھما پھرا کے لے کے آتی ہوں ذہن پھدر جائے گا کچھ اس کی شاپنگ کر کے لاتی ہوں تو بس اسی طرح شاید اس کو دو تین دن گھماوں گی باہر تو پھر شاید وہ کچھ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو گیا نا تو علمیہ اس کو بھی صبر دے تو مجھے بھی حمد دے باقی میں دنیا کے لیے پھر میں کوئی بات پہلے میں نے بول دی ہے پہلے رشتے دار ہوگا میں نے موہ آج میں نے ٹھیک کی ہے باقی پھر لوگوں کو میں بات میں نہیں پٹھ لوں گی ٹھیک ہو گیا نا تو اس لیے اپنی سہمہ کو اجازت دیجئے گا اور میرے حق میں بھی دعا کی دیئے گا تو اور مجھے ایسی سپورٹ کرتے رہیے گا میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتی تو نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے تو بس دعاوں کی ضرورت ہے وہ میرے حق میں کرتے رہیے گا تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ